راج نرواشن آیوک دوارہ بیتول میں مدان دلوں کا پرسکشن رکھا گیا ہے زلے میں نگری نکائے اور پنچائت کے اپ نرواشن ہیں اسی سمبند میں مدان دلوں کا پرسکشن یہاں پر رکھا گیا مدان کے لیے سولہ دل پنچائت نکائے میں لگائے گئے ہیں انہیں پرسکشن دیا جا رہا ہے اسی پرکار سے چھے نگری نکائے کے دلوں کے پرسکشن کا ایوجن کیا گیا ہے یہ اپ چناؤ گیارہ ستمبر کو ہونے والے ہیں جس کے تحت دس تاریخ کو سبھی دلوں کو سامگری وطرن کی جائے گی اس کے علاوہ بھی نرواشن کو لے کر سبھی تیاریاں کی جا چکی ہیں مدان دلوں کا یہ دویتیہ پرسکشن ہے سرپنچ کے مدان ای وی ایم مشین سے ہوں گے اور پنچ کے نرواشن میں مدپتروں سے مدان ہوگا ہم لوگ نگری نکائے میں پارست کے لیے جو مدان چنا ہونا ہے اس کے لیے ہم لوگ پرسکشن دے رہے ہیں تو اس میں ہم نے بتایا کہ ای وی ایم مشین سے چنا ہوگا اس سے کنٹرول لیوٹ ہوگی اور پیلے ٹلیٹ ہوگی اور جو وی پیٹ پہلے اپیوگ کیا جا رہا تھا وہ اپیوگ نہیں کیا جائے سیدھا اس کے پیلے ٹلیٹ کو کنٹرول لیٹ سے جوہ کری چنا ہوگا اس میں مارکپول ہوگا سر مارکپول میں ایک ایک وارڈ ڈالے جائے پارکینڈیٹ کو نگری نکائے کے اپنیرواشن ہے اور جو پنچیات کے اپنیرواشن ہے اس کے سممند میں جو مدان دلوں کا پرسکشن یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمارے سولہ دل جو پنچیات نکائے کے ہیں انہیں پرسکشن دیا جا رہا ہے اسی پرکار سے چھے نگری نکائے کے جو ہمارے دل ہیں ان کے لیے یہاں پر آج پرسکشن کا آئی ویجن دیا گیا ابھی اس تھانی نیرواشن کے جو پچناو ہیں اس کے لیے پسکشن دیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو پنچائے کے وارڈز ہیں اور سرپنچ کے جہاں پر نیرواشن کسی کار سے کیا جا رہا ہے تو اس میں دو جگہ سرپنچوں کے ہیں اور باقی سولہ دل ہمارے جو ہیں تیار کیا جا رہے ہیں